بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد کاشک ملک پروفیشنل ٹیوٹر اور موٹیویشنل سپیکر آج ہم پڑھیں گے کہ سراج الدولہ نے کس طرح سے بنگلہ دیش کو ڈیفینڈ کیا اور بیہار بنگلہ دیش اور عریسہ کے یہ آخری ڈیفینڈر کیوں کر ثابت ہوئے ان کو کنوں نے گداری کر کر شہید کروایا اور شہید خود کے بیٹے کے ہاتھ کروایا کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ گداری کی اور یہ کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا ان کا نام کیا بتایا جاتا ہے اور ان کا اصل نام کیا ہے جاننے سے پہلے چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور لائک اور کمن کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں سراج الدولہ کی جن کا پورا نام ہے مرزا محمد سراج الدولہ صاحب ان کو کہا جاتا ہے سراج الدولہ جن کا پورا نام ہے مرزا محمد سراج الدولہ جن کے والد صاحب کا نام ہے زین الدین احمد خان اور جن کی والدہ کا نام ہے امینہ بیگم یہ مرشد آباد میں سترہ سو تہتر میں پیدا ہوئے ان کی ولادت کے ساتھ ہی لوگوں کا خیال تھا کہ مرشد آباد کے تخت کے یہ وارث بنیں گے جی ہاں مرشد آباد کے تخت جس کے اوپر ان کے نانا براجمان تھے جن کا نام وردی خان بتایا جاتا ہے ان کے نانا وردی خان جو نواب علی وردی خان کے نام سے مشہور تھے ان کا کوئی وارث نہ تھا کوئی ان کوئی ندینہ اولاد نہ تھی ان کی سب سے چھوٹی بیٹی امینہ بیگم کے بیٹے سراج الدولہ جب ہوئے تو سب کا یہ خیال تھا کہ اب ان کا وارث مل گیا ہے اور یہی ہوا کہ سترہ سو چھینالیس کے اندر جب یہ مہاراشتر میں ہندووں کے خلاف لڑنے گئے تو مہاراشتر کی جنگ کے بعد سترہ سو باون میں سراج الدولہ کو وردی صاحب جن کا پورا نام نواب علی وردی خان تھا انہوں نے اپنا جانشین ان کو مقرر کیا اور کہا کہ یہ میرے نائب سلطنت ہیں اس وقت تک جب تک میں حیات ہوں اور میری وفات کے بعد سلطنت کے امور یہی دیکھیں گے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی اس کا نام لطف النساء ہے اور ان کی ایک بیٹی جس کا نام کچھ سیا بیگم بتایا جاتا ہے نواب علی وردی خان چونکہ ایک بہدر تھے اور ایک سپہ سالار بھی تھے اسی حیثیت سے جب انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعد سراج الدولہ نے بھی اسی طرح سے ان کی مہم کو جاری رکھا سراج الدولہ کا دور حکومت مختصر تھا ایک سال کا تھا سترہ سو چھپن میں نواب علی وردی خان خالی کے کیسے جاملے انتقال فرما گئے ان کے انتقال کے بعد تیس سال کی عمر میں نواب سراج الدولہ کو تخت ملا اور پھر انہوں نے حکومت سمالی حکومت سمالنے کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہوئی تھا کہ کمپنی کی ایاشیاں کمپنی کی ایاریاں کیا ہے اور کمپنی کا مقصد کیا ہے کمپنی چاہتی کیا ہے ان کی ایاریوں پر ان کی نظر رہی اب ہم ڈسکس کریں گے سبب کیا تھے جنگ پلاسی کے پہلا سبب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سراج الدولہ کے خلاف سازی سے رشنا شروع کی جو سازشیں انہوں نے رچی اس سازشوں میں سب سے پہلی سازش تھی کہ انہوں نے جو قلعہ ویلیم تھا جن کو ویلیم فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی دیواریں اونچی اور پختہ کر لی انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ انگریزوں نے بنگال کے کچھ ایسے افسران کو پناہ دی جو کہ ریاست کے جو خزانچی تھے ریاست کے مالی معاملات کے اندر انہوں نے خرد برد کی یعنی کہ ریاست کے خزانے کے معاملات انہوں نے حیرہ پھیڑی کی جس کی وجہ سے ان کو نواب نے طلب کیا مگر وہ بھاگ کر انگریزوں کے پاس گا اور انگریزوں نے انہوں کی پناہ دی اچھا انگریزوں کی پناہ دی لینے کے بعد انہوں نے وہی پر قیام کیا اور سراج دولہ کی مقبریاں بھی کرنے لگے یعنی کہ جو کچھ انہیں معلوم تھا قلعہ کے بالے میں اور سب کچھ وہ وہاں پڑ جا کے بتانے لگے تیسری اور اہم وجہ یہ بھی بنی کہ جو ٹیکس تھا جس کو ہم کہتے ہیں انگریزوں نے کسٹرم ٹیکس بھی نہ دیا جی ہاں انگریزوں نے کسٹرم ٹیکس نہ دیا کسٹرم ٹیکس نہ دینی کی وجہ سے پھر سراج دولہ نے کیونکہ ایک مہایدہ کیا تھا جس کے اندر یہ تیپ آئے تھا نہ آپ نے کسٹرم ڈیوٹی کو پے کرنا ہے وقت کے اوپر نہ آپ نے اس کی خلاف فرضی کرنی ہے نہ ہی آپ اپنی اور فوج بغیر اجازت کے لے کر آئیں گے تو انہوں نے کیا کیا اپنی اور فوج بھی لے کر آئے تیسری پوائنٹ میں اور اب انہوں نے کسٹرم ڈیوٹی بھی نہ دی حیرہ پھیری کری تو چند چیزوں کی جنگی وہ کسٹرم ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے درقیقت وہ اسلحہ تھا وہ یہ چھپا کر لانا چاہتے تھے اگر پتا چل جاتا تو پھر معاملات ایسے نہ ہوتے تو اسی اسلحہ میں جب محمد سراج الدولہ کو یہ معاملات پتا چلے تو محمد سراج الدولہ نے ان تمام معاملات کو دیکھ کر پھر ایکشن لیا اور جو جو انگریز افسران اس میں ملوث تھے ان تمام کو گرفتار کیا جی ہاں یہ شیر بنگال کہا جانے والا شخص ایسے ہی شیر بنگال نہیں کہا جاتا انگریزوں کو گرفتار کیا تھا اور انگریزوں کو انگریزوں کے چھاؤنی میں جا کر انگریزوں کے حصے میں جا کر اس کی چھاؤنی میں گھس کر انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اپنی قید میں ڈالا گیا یہ شیر بنگال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سامنے فرنٹ پر آ کر لڑے اور انہوں نے انگریزوں کی مخالفت بمانگے دہر کی سترہ سو چھپن کے اندر کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف کاروائی جب انہوں نے کی اور انہوں نے جب قید بنا لیا ان لوگوں کو جو کے خلاف ورزی کے مرتقب تھے تو ان کے مخالفین نے انگریزوں سے رابطہ کیا آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ تاریخ کے اوراق کے اندر ہمیشہ مخالفین اپنے ہی نکلے ہیں اپنے ہی مخالفین نکلے ہیں اور اپنے ہی نے مخالفت کی ہے یہاں بھی کچھ اسی طرح سے معاملہ ہوا جو ان کی کھالا تھی جس کا نام گسیٹ بیگم کہا جاتا ہے وہ پہلی اس قداری کی مرتقب بھی ہوئی دوسرے ان کے نانا کے بہنوئی نواب علی بردی خان کے بہنوئی میر جعفر نے بغاوت کی اور میر جعفر نے بغاوت کی اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور رشتے دار جس کا نام شوقت بتایا جاتا ہے اس نے بھی مخالفت کی اور مخالفین میں شامل حکر بغاوت کی اور انگریزوں سے رابطہ قائم کیا انہوں نے انگریزوں سے رابطہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا میر جعفر کو انگریزوں نے لالچ دیا کہ تم ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں تخت دیں گے گدی دیں گے اور تم یہاں پر حکمرانی کرنا جب یہ بات اسے معلوم ہوئی تو میر جعفر نے اپنے ساتھ ایک اور سیٹ کو شامل کیا جس سیٹ کا نام بتایا جاتا ہے امام چند امام چند نامی سیٹ کو بھی انہوں نے شامل کیا اور اس کو تیس لاکھ روپے دینے کا لالچ دیا جو درگی کا صرف لالچ ہی تھا تیس لاکھ روپے اس کو ملے نہیں لالچ ہی دیا اور اس کو اپنے سائٹ کیا جب اس نے اپنے سائٹ کر لیا اور ایک مخالفین کی فوج تیار ہو گئی ایک طرح سے تو پھر انگریزوں نے تئیس جون سن سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ پر حملے کے لیے چڑھائی کی سراج الدولہ جو موجود تھے مرشد آباد میں کلکتہ سے لارٹ کلائف کے قیادت میں فوجی آئے جس کے اندر فوجیوں کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے ان تین ہزار فوجیوں میں سے پانچ سو گھورے یعنی انگریز تھے باقی پچیس سو ہندوستانی تھے اس کے مقابلے میں سراج الدولہ کی فوج کی تعداد پچاس ہزار تھی پچاس ہزار کی فوج کہاں تین ہزار کی فوج مقابلہ بنتا ہی نہ تھا اگر لڑتے تو ایک ایک بوٹی بھی حصے میں شاید ہی آتی تو ہوا کچھ یوں کہ میر جعفر کے ساتھ جو سراج الدولہ تھے میر جعفر پر بروسہ کرتے تھے اپنی پچاس ہزار فوج اٹھارہ ہزار گھوڑ سوار اور پچپن توپے ہونے کے باوجود بھی سراج الدولہ کو شکست ہوئی کیونکہ ان کی کمان میر جعفر کے ہاتھ میں تھی جو کہ غدار بنگال کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس نے غداری کی اور غداری کرنے کے ساتھ ساتھ جو فوج تھی اس کو لڑنے نہ دیا اور یوں میر جعفر نے سراج الدولہ صاحب کو شکست دی اور سراج الدولہ صاحب جو شکست کا سامنا کر گئے اس شکست سے سراج الدولہ کو بے حد افسوس بھی ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے غداری کی اور کس طرح سے کیا کیا سراج الدولہ کو شکست کے ساتھ ساتھ مرشد آباد میں ہی بارہ جولائی سن سترہ سو ستاون میں میر جعفر کے بیٹے میرن نے قتل کیا اور شہید کر دیا اس طرح سے جو سراج الدولہ نامی شخصیت جو ایک عظیم شخصیت ہمارے ساتھ گزری وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ویڈیو گوھر سے دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھی گا السلام علیکم رحمت اللہ